اسلامی دنیا اور اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے میری کتاب The Curse of God Why Left Islam کو ضرور خریدیے اور اگر آپ پاکستان میں ہیں اور اس کتاب کو نہیں خرید سکتے تو مجھے فیس بک پر ضرور میسیج کیجئے تاکہ میں آپ کو مفت کی پیڈیا بھیج سکوں اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے پاکستانی ملحد کا سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دمائیں میرے پیارے دوستو میں ہانے سلطان ایک پاکستانی ملحد اور آج آپ کی خدمت میں لائے ہوں مفتی مبشر شاہ قادری کے کالے کارنامے اس کی منافقت جس کی وجہ سے اس کا نام آج سے آپ نے ڈال دینا ہے ملہ منافق دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز منڈے 23 دسمبر کو میرا اس کے ساتھ مناظرہ ہونا تھا جس پہ یہ تیپ آیا تھا کہ وہ میرے چینل پر آ کر مجھ سے بات کرے گا اس میں اس نے دو نمری ہماری بات میں ادھر کی ادھر کی آئے بھائن شوہ ہماری تو چلیں پہلے دیکھتے ہیں اس ریکارڈنگ میں کہ کیا تیپ آیا گیا تھا اس پہ ہم جاتے ہیں اس میں میں نے اپنا یوٹیوب کا اکاؤنٹ اس کے ساتھ لنک کیا ہے تو وہی لنک میں آپ کو بھیجتا ہوں تو وہ ڈائریک یوٹیوب کے پر وڈیو چال جاتی ہے یعنی لائٹ جاتی ہے ہاں یہ بات دیکھیں نا اب کلیر ہو گیا نا تو مطلب یہ کہ آپ کوئی اور رستہ اکتیار کر رہے ہیں یہ یوٹیوب کا رستہ آفیشل اور لیگل رستہ نہیں ہے یہ تو ہاں وہ 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 تو انہوں میں جیسے میں آپ کو کہتا ہے وہ یوٹیوب نے وہ ختم کر دیا تو یہ ایک دوسری ویب سائٹ ہے اس کے تھرو جاتا وہ یوٹیوب پہ جاتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہی تک کہ وہ ڈائریک یوٹیوب پہ جائے گا ہاں یہ ہے ہارے صاحب یہ چونکہ ہم سوشل میڈیا سے ہی وابستہ ہیں تو اس کے اندر کچھ خدشات ہوتے ہیں تو وہ خدشات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ چونکہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے اور یہاں پہ بہت دنگے فساد ہوتے ہیں اور کئی قسم کے لوگ بیٹھے اچھے بھی ہیں بورے بھی ہیں تو کئی لوگ پھر اس کو جو انا غلط مقاصد کے لیے اپنے جناب بغزو ناز کے اندر مظلوم مظلوم ارادہ جی جی ان کے ارادے ہوتے ہیں اور وہ کرتے ہیں تو اب آپ مجھے نہیں جانتے میں آپ کو نہیں جانتا سوشل میڈیا کے اوپر ہی تو ہمارا رابطہ ہوا ہے تو اب ہوگا یہ کہ میں آپ کو لنک شیئر کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہارے صاحب اس پہ کلک کیجئے اور آپ ہمارے صاحب ڈیبیٹ کیجئے تو جب آپ اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو پیج ہے یا آپ کا چینل ہے یا آپ کی آئیڈی ہے وہ ہائک ہو سکتی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس میں کوئی وائرس آ سکتا ہے اس قسم کی مفتی صاحب اس میں آپ کو شکر اس میں آپ کو خرشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ایک افیشل ویب سائٹ ہے streamshare.com وہ امریکہ کی ویب سائٹ ہے وہ افیشل یعنی وہ پروپر ویب سائٹ ہے وہ اس طرح کے وہ جو سپیم والی جو ایمیلیں ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر کلک کرو تو وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دو نمبر ویب سائٹ ہے یہ اصل ویب سائٹ ہے اس پہ ہم جتنی ہم میری ایک دو پرانی ویڈیوز ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں وہ اسی کے تھوڑ ہوئی میں وہ لائک چلتا اس کے ساتھ جس طرح اس طرح کے اوپر بہت بہت سوٹ ویر ہیں ان کو تو آپ کو سوٹ ویروں کو انسٹال کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کو کچھ انسٹال بھی نہیں کرنا پڑتا ہے اچھا چلے آپ اسی کے اوپر اگر بزید ہیں تو پھر ہم ایسا ہے کہ ہمارے ایک دو یوٹیوب کے چھوٹے چینل ہیں تو ان کے تھوڑ ہم جو انا کنیکٹ ہوں گے آپ کے ساتھ تو یہ ایک تجربتی ہوگا ٹھیک ہے نا وہ ایسا کر سکتے وہ ہم ایسا کر سکتے کہ جب یہ لائیو جب ہو جائے ہمارے چینل پر میں دوسری دفعہ آپ کی چینل پر بھی آ جاؤں گا چنہا سکتے ہیں مجھے اس سے کوئی شکاید نہیں ہو میں کوپی رائٹ کی کوئی سٹرائک نہیں ڈالوں گا اس کے پر آپ اس کو اپنے چینل پر بھی چنہا سکتے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ چونکہ ابھی بھی میں آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں چونکہ ہم اوفیشل ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ہمارا یہی کام ہے ڈیبیٹ ہی کرنا جو بھی اسلام کے خلاف کوئی اترازات وارد کرتے ہیں جو لوگ وہ چاہے کیسی بھی کیٹاگری کے ہوں تو ان کے اترازات کے جوابات دینا یہ ہماری ہم اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تو یہ ہم جو ہے نا وہ ریکارڈنگ کرنا اور اس کو مفہوظ رکھنا ایک پوری کاروائے کو تو یہ ہماری ڈیوٹی کے اندر شامل ہے کہ تاکہ کسی بھی قسم ان کا کوئی خدشہ نہ رہے اور کسی بندے کو کوئی اتراز کرنے کا کوئی موقع نہ ہو رہی بات سٹرائک کی تو میرے ذہن میں بھی آیا تھا کہ جب میں نے آپ کی ویڈیو کا ایک تراشا اپنی ویڈیو کے اندر شامل کیا تو میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ بھئی ہو سکتا ہے ہاری صاحب اس کی سٹرائک سٹرائک جی ایک منصول نہیں میری بات تو میرے ذہن میں آیا تھا بھی ہیں تو ان کی ویڈیو کے جب ہم وہ تراشے لے کے کرتے ہیں تو وہ پھر کیونکہ ان لوگوں کے پاس جواب تو ہوتا نہیں تو وہ پھر ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو جو ہے نا اس کو سٹرائک روانہ کر دی جائے تاکہ کچھ نہ کچھ اس کو نقصان اٹھانا پڑے تو ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہونا کیا تھا صرف ایک سٹرائک آنی تھی نا تو اس کے بعد مزید اس کی جو ہے نا وہ پھر ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو جی اگلے بندے نے یہ حرکت کی ہے تو یہ اس بندے کا سمجھ لیں کہ اس کے پاس جب جواب ہی نہیں ہے کوئی چیز کا تو پھر اس کے پاس ایک آخری حربہ تھا اس نے یہ حربہ اختیار کی ہے اچھا بہرحال یہ تو زمنی باتیں چند ہو گئی ہیں تو آپ کے ساتھ ڈیویٹ ہماری ہوگی جناب ڈیویٹ ہماری تیپ آئی ہے اللہ جی جی منڈے ہو گیا تئیس 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 دسمبر تو دوستو آپ اس پوری ویڈیو کو بھی جا کر سن سکتے ہیں مفتی منافق کے ابھی بھی چینل کے اوپر یہ ریکارڈنگ پڑی ہے اس میں پوری ریکارڈنگ کو سن سکتے ہیں پوری ریکارڈنگ میں کہیں پہ بھی ملا منافق نے یہ نہیں کہا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جب یہ لائیو جب ہو جائے ہمارے چینل پر میں دوسری دفعہ آپ کی چینل پر بھی آ جاؤں گا جو تئی پایا گیا وہ یہی پایا گیا کہ پہلے آپ میرے چینل پر آ جائے پھر میں دوسری دفعہ آپ کی چینل پر آ جاؤں گا دوستو اگر آپ یہاں پر یہ بھی کہیں کہ شاید ملا منافق نے میری بات سنی نہیں یا اس کو اس کے جواب دینے کا بعد میں موقع نہیں ملا بات کہیں اور چلی گئی چلے اگر آپ یہ بھی مان لیں تو پھر بھی یہ تو بلکل بھی کہیں پہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ملا نے یہ کہا کہ میں اس کے چینل پر جاؤں یا یہ بات تیہ ہوئی ہو جس کو میں نے اگھارا بھرا ہو یا جس پہ میں نے حامی بھری ہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ کے چینل پر آؤں گا تو حسن اخلاق بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایک مدہ رہ گئے جس میں زیادہ اندیشہ اس چیز کا ہے کہ آپ نے یہ تیہ پایا بے شک آپ نے وہ تیہ نہیں پایا لیکن وہ بات ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے کیونکہ نئی بات اندر ڈال دیتے ہیں تو بہرحال ملا منافق کے ذہن میں فطور تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کرنی تھی اور ڈیبیٹ شروع ہونے کے گیارہ بجے پاکستان کے وقت کہ گیارہ بجے کے مطابق گیارہ بجے ڈیبیٹ سٹارٹ ہونی تھی اس کے آٹھ میند بعد پہلی بار مجھے وہ لنک بھیج رہا ملا منافق کہ آپ اس لنک پکے اوپر کلک کیجئے یہ بھی ویڈیو دیکھیں رائے مہربانی آ جائے ہیں آپ کے دوسرے اس چینل پر بھی ہم آ جائیں گے اپنی پہلی نشست کے بعد گزارہ یہ ہے کہ ہماری ڈیبیٹ جب تیپ آئی تھی اور ہمارے چینل یوٹیوب سکمن بوہ ٹائمز کے اوپر اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے پاکستانی ملہد حارس سے لائیو ڈیبیٹ کی تاریخ تیہ ہو گئی ہے دوستہ یہاں پر یہ آپ نوٹ کے مولوی کہہ رہا ہے کہ تین دن پہلے اس نے ویڈیو اپلوڈ کر دی کہ یہاں کہ ڈیبیٹ ہوگی حارس سلطان کے ساتھ لیکن اس ویڈیو میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ ڈیبیٹ اس کے چینل پر ہوگی اور مجھے اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہ بھی مولوی کا پلان ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ اس کے چینل پر ہوگی یہ ڈیبیٹ کے وقت کے آٹھ منٹ بعد مجھے پہلی دفعہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر بات ہوگی اس کے اندر بقاعدہ طور پر میں نے اس شک و شبہ کا اظہار کیا تھا اور اعلان بھی کیا تھا کہ ہم آپ کے دیئے ہوئے لنک کے اوپر کلک نہیں کریں گے دوستو جیسا کہ آپ نے ریکارڈنگ سنی اس میں مولوی منافق نے یہ تو کہا کہ ہمیں شک ہے ہیک نہ ہو جائے لیکن اس نے کہیں پہ یہ نہیں کہ ہم آپ کے لنک کے اوپر کلک نہیں کریں گے وہ ہم ایسا کر سکتے کہ جب یہ لائیو جب ہو جائے ہمارے چینل پر میں دوسری دفعہ آپ کی چینل پر بھی آ جاؤں گا تو دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہوا کیا اس مولوی کو میں نے ایک دن پہلے ایک ایمیل بھیجی جس میں میں نے اس کو بتایا کہ میرا فیس بک کا میسج بلوک ہوا ہوا ہے اس کے اوپر اس ویعہ سے میں اس کو پیغام نہیں دے پا رہا یہ دیکھیں یہ فیس بک کا اس نے میسج بھیجا مجھے ہفتے کو کہ اس ویب کا لنک بھی سنڈ کر دیں جس کے تھروں آپ یوٹیوب پر لائیو ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ میں اس کو جواب نہیں دے سکتا تھا یہ لکھا you've been temporarily blocked from sending messages کیونکہ میں بلوک ہوا ہوا تھا تو اس کے جواب میں میں نے اس کو اگلے دن اس کے چینل پر اس کے ایمیل پر مبشر حسین کے این جی میل پر 22 دسمبر 7 بچ کر 42 مرنے پر ایمیل کی کہ مفتی صاحب میرا فیس بک بلوک ہو گیا ہے آپ اس لنک پر ویب سائٹ پر کلک کریں streamyard.com پر دوستو ابھی تک اس مولوی کو اس ویب سائٹ کا نہیں پتا تھا اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس نے اور کیا حرکتیں کی چونکہ میں فیس بک پر میسیج نہیں کر پا رہا تھا تو اس لیے ہم نے میں نے ایک بندے کو کہا کہ اس مولوی کو اس کے فیس بک کے اوپر میسیج دے دو کیونکہ اس کو ہم نے میسیج پائیویٹ بھی بھیجے ویٹس اپ پر میں میسیج نہیں بھیجنا چاہتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس مولوی کے پاس میرا نمبر ہے اور یہ پتا نہیں کس قسم اس کا کردار تو بہتر نہیں ہے پتا نہیں کس قسم کا بندہ ہو کہاں کہاں نمبر بھیجتا رہا ہے یہ مولا منافق کی وہ فیس بک کی پوست ہے جس پر زشان احسن نے میسیج کیا ہیلو مفتی صاحب اور اسی سے اگلا میسیج یہ ہے ہارس کی آئی ڈی بلوک ہو گئی ہے تو آپ اپنے لنک کو دے دیا ہے وہاں پر اس کو کلک کریں یہ سٹریم یار ڈاٹ کم اس کے اوپر کلک کریں یہ مفتی کو ہم نے میسیج بھیجا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں دس بچ کر انچاس منٹ یعنی دس بچ کر پچاس منٹ پہ ہوا جو گیارہ بجے ڈیبیٹ کا وقت تھا پھر مولوی نے کیا کیا مولوی نے اپنے چینل پر شروع کر دی ڈیبیٹ اور کہا کہ یہاں پر آ جاؤ جو میں نے دیکھا گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر کہ یہاں پر کلک کر رہا میں نے کلک کیا چلے ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں ہو سکتا ہے مولوی نے یہ نامیسیج دیکھا ہو تو اب دیکھیں کیا کیا مولوی نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ پوسٹ ہے مولوی کی جس میں مولوی نے رکھا ہوا ہے وہ دو میسیجز تو ہیں کہ ہیلو مفتی صاحب مفتی صاحب چیکیو جی میل وہ مفتی نے ڈیلیٹ نہیں کیے لیکن جو ہم نے جو دوسرا میسیج ڈالا تھا وہ مفتی نے ڈیلیٹ کر دیا وہ جو سٹریم یارڈ کا جو لنک تھا وہ مفتی نے ڈیلیٹ کر دیا اگر آپ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مفتی نے نہ دیکھا ہو میسیج لیکن مفتی کے ڈیلیٹ کرنے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مفتی نے وہ میسیج دیکھا تھا اور اس کے بعد اس نے ڈیلیٹ کیا چلیں آپ یہاں پہ بھی ملہ منافق کو ایک بینفیٹ آف دو ڈیوٹ دے دیں اب دیکھتے ہیں ایک اور جگہ پہ ہم نے میسیج کیا یوٹیوب پہ یہ ہے یوٹیوب کی پوسٹ جہاں پہ کمیونٹی ٹیب میں اس نے یہ پوسٹ ڈالی مارکہ حق و باطل والی پوسٹ اور یہاں پہ زشان ایسر نے میسیج کیا مفتی صاحب حارس آپ کا ویٹ کر رہا ہے اس پہ یہ لنک ہے اس کو کلک کریں اچھا تو یہاں نہیں ہو سکتا ملہ منافق نے یہ بھی نہ دیکھا ہو اب دیکھتے ہیں ملہ منافق نے اس کے ساتھ بھی کیا کیا یہ دیکھیں یہ وہی پوسٹ ہے جو ملہ منافق نے یہاں سے بھی اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا وہ آپ کو جو میسیج بھیجا تھا وہ آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا یہ سارے میسیجز تھے دوستو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ملہ منافق کو ہمارے پیغامات جا چکے تھے کال ریکارڈنگ سے بھی یہ چیز واضح ہے کہ یہ تیپ آیا تھا کہ وہ میرے چینل پر آئے گا اگر آپ ہر طرح کبھی ڈاؤٹ دیں تو اس کے باوجود یہ بات کسی بھی زی شعور انسان کے دماغ میں نہیں آسکتی کہ اگر اس نے میسیج نہیں پڑے تو اس نے ڈیلیٹ کیوں کیا دوستو میری پہلے کافی لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے ڈیبیٹ ہوئی ہے لیکن کوئی بھی اس قسم کا اتنا گھٹیا آدمی نہیں نکلا کہ جو وعدہ خلافی کرے جو مکر جائے آخری وقت پر کنڈیشنز بدلے اور میری نادر علی سے ڈیبیٹ ہوئی میری رحمت اللہ نورہ سے ڈیبیٹ ہوئی جو بڑی تلخ ڈیبیٹ تھیں جس کے اوپر بعد میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے لیکن کسی نے بھی اس طرح کی دو نمبری نہیں کی کہ آخری لمحے پر چیزیں بدل دے یا وعدہ خلافی کر دے یا مکر جائے اور جان کے اس طرح کی حرکت ہے کسی نے نہیں کی اس کے برقس کچھ مسلمان بھی ہیں حمزہ علی عباسی صاحب ہیں مفتی ابو لے صاحب ان کے ساتھ میری تین تین چار چار گھنٹے کی بات ہوئی کوئی ہم نے کوئی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی لیکن یہ ملا منافق ایسا بندہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ پھڑا ہوتا ابھی ایک وہ انجینئر اسلام ہے اس کے اوپر بھی اس نے اسی طرح کیا اس کی بھی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ ٹائم دے دیں آپ دیکھیں آپ اگر کرنے دس بجے کرنے دوبائی ٹائم کے مطابق رات دس بجے تو دوبائی کا ٹائم ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو تاکہ آپ لوگ کو یقین آجائے دوبائی کو 29 اکٹوبر 2009 ٹیوزڈے کا ٹائم ہے اور یونائیٹڈ حیرتز کا ٹائم ہو رہا ہے دس بجے کے چھ منٹ تقریباً چھ منٹ سے میں نظار کر رہا ہوں اور یہ آف لائن جا رہے ہیں تقریباً تیس منٹ کے نظار کے بعد میں نے پھر سے ان کو کال ملائی اور پھر بھی مفتی صاحب آف لائن جا رہے تھے یہ آپ لوگ کے سامنے بلکل یہ ویڈیو بھی پوری موجود ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کہ دیکھیں اس میں آپ نے اس نے کس طرح اس کو ٹرک کی برتی کے پیچھے لگا کے بھاگ گیا یہ اور بعد میں اپنے چینل پر لگا دے کہ وہ بھاگ گیا اسی طرح یہ جھوٹا آدمی ہے یہ کہتا ہے کہ میں مرزائیوں کو گالیاں نہیں دیتا اور یہ بھی اس کی کال ایکسپوز ہو چکی ہے یہ کال سنے آپ بلکل میں گرنٹی دیتا ہوں اور یہ گرنٹی میری جناب جب سے ہم نے قادیانی مرزائیوں سے مناظرات شروع کی ہیں اس وقت کی گرنٹی ہے آج تک ہم نے قادیانی مرزائیوں کو یا کسی اور کو گالی نہیں دی الحمدللہ یہی تو ہمارا میار ہے مرزائیوں کے اوپر پاؤں آگیا میزا خمزیر کہتا ہے جی جی آدم صاحب بڑی میر پانی آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں بس آپ اپنے موں سے بول کے کہہ دیں میں اس کے موں کے اوپر ٹٹیل کرتا ہوں کہ جو بندہ جو سور تھا خمزیر مرزا غلام کادیانی بس تیرے نام کو کیا کروں تیری ماں کے اوپر میں نے جنہے ابھی تیری نے پہنچ کب سے مکر جون یہی پاس کننا جاتے ہو آپ کو کب سے سن رہا ہوں تو میں تمیز سے بات کر رہا ہوں تو تمیز کی لگتی نہیں ہے تیری ماں تو میں بہن چو تو تیری ماں تو تو دوستو اگر آپ کو میرے خیالات سے اگر آپ اس سے امادہ نہیں ہے کوئی بات نہیں اختلاف ہونا چاہیے انسان میں اور ہوتا ہے انسان میں لیکن آپ کو یہ کہیں پہ ثبوت نہیں ملے گا کہ میں نے کسی کے ساتھ دھوکا رہی یا فراڈ کیا ہو آپ میری تقریبا سو سے زیادہ ویڈیوز یوٹیوب کے دو چینلوں پہ پڑھیں ہیں انگلیش اور اردو کے چینل پہ آپ ان میں سے بڑے لوگوں نے آپ لکھ دیں ہارے سلطان ایکسپوز تو وہ میرے جو آرگومنٹس ہیں جو میرے دلائل ہیں وہ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی آپ کو یہ نہیں کرے گا کہ ہارے سلطان نے جھوٹ کیا یا فراڈ کیا ادھر کر کے ادھر بھاگ گیا اس طرح کی آپ کو کوئی بات نہیں کرے گا ہو سکتا میں اپنے دلائل میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن وہ ایک علمی بیاس ہے وہ ایک الگ چیز ہے ریکارڈنگ میں بھی سنا کہ ملے منافق کے یہ چکر سٹرائکوں کے کوپی رائٹ سٹرائکوں کے چکر چلتے رہتے ہیں اس کے اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس کو خدشہ تھا کہ میں اس کو کوپی رائٹ سٹرائک بھیجوں گا لیکن میں نے نہیں بھیجی اور میں نے اپنی زبان سے ریکارڈنگ پہ اواث پہ یعنی ایک طریقے سے ریکارڈ پہ میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہیں کوپی رائٹ سٹرائک نہیں بھیجوں گا تو میں اپنی ویڈیو کو استعمال کر سکتے لیکن اس نے اس طرح کا کوئی ظاہری بات ہے کوئی اقرار نہیں کیا کوئی ثبوت نہیں دیا اور اسے بھی یہ تیہ ہے اسے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی میری چینل پر ہی بات ہونی ہے لیکن ہونا کیا تھا ہونا یہ تھا کہ پہنی بات تو یہ کہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ میرے چینل پہ ہوگی میں نے پچھلے تین دنوں سے ایڈوٹائز کر رہا تھا لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اس کے اوپر آؤ میرے چینل پر شروع میں سو بیٹھے ہوئے تھے لیکن ایک وقت آیا کہ تقریباً ساڑھے چار سو سے زیادہ لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے آپ کہیں چلو ان ساڑھے چار سو کو بھی تم ملے منافق کے چینل پر منتقل کر لو ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن چلو ایسا کر دو لیکن یہ بزید کیوں تھا اس پر یہ بزید اس لیے تھا کیونکہ اس نے اس چینل کو اپنی ویڈیو تو چڑھا دینی تھی اس کے بعد اس کے اوپر میرا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہونا تھا اگر اس کی ڈیویٹ خراب ہو نہیں تھی تو اس نے اتار دینی تھی اس نے اس میں سے کچھ تراشے نکال کے اپنے اوپر سے اوپر ویوز ڈالنے تھے اور اس کے جواب میں میں نے کوئی جواب نہیں دے پانا تھا کیونکہ اس نے مجھے کوئی رائٹ سائن بھیج دیں گئی ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ ہو لیکن اس کا جو اب تک کردار ہے اس کی جو زبان ہے جو اس کی وعدہ خلافی ہے اور آخری وقت میں اس کی بدلنے کی اگر یہ ایک دن پہلے مجھے کہہ دیتا کہ نہیں بھائی آپ نے ہمارے چینل پر بات کرنی ہے تو ہو سکتا ہے میں مان جاتا لیکن جو آخری لمحے پہ تاکہ اگلا بندہ بکھلا جائے سٹ پٹھا جائے اور کہے آچھا چلو میں ادھر آ جاتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کے ساتھ سختی میں بولا اور مجھے بہت غصا تھا اس کی اس مرافقت پہ اور یہ اپنی مکروسی ہنسی ہنس رہا تھا کہ دیکھو ہا 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 میں نے ایک سپورس کر دیا اور اپنی اس کو اتنا اپنے اوپر گھمند ہے کہ جو مسئلے پہ پچھلے دھائی ہزار سال سے فلسفی اور سائنس دان بھٹے ہوئے ہم کو سمجھ نہیں آرہی ہر طرح کے دلائل دیتے ہیں اور یہ میٹرک پاس بلکہ میٹرک فیل مولوی لوگوں کو آگے یہ بتا رہا اوہو میں نے آج کے بعد یہ لہادیت کی دجیاں منا دی ہیں بڑا کوئی اس نے یہ افلاتون آگیا بڑا کوئی ارستو آگیا جس نے کوئی پتہ نہیں کیا کر دیا یعنی سٹار سٹیون ہاکنگ آئنسٹائن اور یہ سب جن لوگوں نے بچاروں نے پوری پوری زندگیاں وقف کر دی کائنات کو سمجھنے کے لیے لیکن اس مولوی نے اس مولا منافق نے آگے ایکسپوس کر دیا سب کچھ تو یہ اس کا کردار ایسا ہے اور اسی سے مجھے اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب کوئی ہر بندہ اٹھتا ہے کسی کو چیلنج کر دیتا کوئی اٹھے ریچرڈ ڈاکنز کو چیلنج کر دیتا آو بھی میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو وہ کہتا نہیں میں نے تمہاں سے ڈیبیٹ کرنے اب مجھے اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ جو اپنے مددے مقابل لوگ ہیں ان کو سوچ سمجھ کے کیوں چونتے ہیں وہ اس لیے چونتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے بندے کا کردار کیسا ہے یہ آدمی کسی سے کوئی علم سیکھنے سکھانے اس کا مقصد نہیں ہے اس کا مقصد ہے اپنے نمبر بنانا اپنے آپ کو دکھونا دیکھو جی میں کتنا بڑا عالم ہوں اس سے اپنے نمبر بنانے اس کا کوئی مقصد نہیں تھا اور یہی اس نے کیا اس کے بعد وڈیو میں یہی کیا پاکی وڈیوز میں بھی یہ لوگوں کے ساتھ یہی کرتا ہے تو دہرحال لوگوں جو لوگ ملا منافق کو فالو کرتے ہیں میرا آپ کو پیانا ہے آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ کو میرے آرگومنٹس جو کنڈیشنز ہیں ان کو چینج کر دیا آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملے گی لیکن اب ملے منافق سے ضرور پوچھے کہ اگر تم نے یہ میسیج پڑے نہیں تو تم نے ڈیلیٹ کیوں کیے کونسی کال ریکارڈنگ میں ملے منافق نے مجھے کہا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے اس کے چینل کے اوپر ہوگی اور جب میں نے اس کو کہا کہ یہ ڈیبیٹ میرے چینل پر ہوگی پہلے میرے چینل پر ہوگی پھر دوسرے چینل پر ہوگی تو تم نے اس وقت اس کو کیوں نہیں ٹوکا اور آپ نے دیکھا جب ہمارا لائیو مناظرہ ہوا اس نے چھوٹ بولا اس جھوٹے فروڈیے مولوی نے چھوٹ بولا کہ ہم نے تو کہا تھا ہم کسی لنک کے اوپر کلک نہیں کریں گے اور آخری بات سب سے آخری بات جو منطقی بات ہے جو منطق ان موٹے اکل والوں کو سمجھ نہیں آتی جب آخر میں اس کو پتا چل گیا ہے کہ سٹریم یارڈ کی جو ویب سائٹ ہے یہ سیف ہے اس سے اکاؤنٹ ہیک نہیں ہو سکتا کیونکہ اسی ویب سائٹ کو یہ استعمال کر کے مجھے کہہ رہا ہے کہ اس لنک کے اوپر کلک کرو جو لنک میں اس کو بھیج رہا ہوں تو پھر یہ اس چینل پر کیوں نہیں آ سکتا تھا جہاں پر پہلے یہ تیکر کیا جا چکا تھا کہ میرے چینل پر بات ہوگی یہاں سے آپ کو سمجھنا چاہئے کہ یہ دال میں کچھ کال آئی ہے جو ہیکنگ کرنے کا جو اس کے ذہن میں جو آئیڈیا جو بہانہ بنا رہا ہے یہ دو نمبر بہانہ ہے اس کا حقیقت سے کل تعلق ہے بہرحال دوستو اس کے اوپر اب میں مزید بات نہیں کروں گا اس کے بعد یہ بھونکے گا اور اکثر بولے گا اپنی بکواس کرے گا لیکن اس کے اوپر میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر زیادہ بات کروں اب اس کے بعد میں اپنے اسی روز منا کے کام میں مشغول ہو جاؤں گا جہاں پہ میں نے آپ کو اسلام کے جو دلائل ہیں جو اسلام کی غلط غلط باتیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا اگر کوئی کوئی اچھے اخلاق والا کوئی مولوی اگر میرے سے بات کرنا چاہے دو مولویوں سے کل میری بات ہوئی دو مولوی تو شاید انہیں نہیں کہنا چاہے مفتی صاحب سے جڑا مالا کے ان کا نام میں بھول گیا ان کا نام کیا تھا اور دوسرے صاحب سے ہشام انہوں نے بھی بڑے اچھے اخلاق سے بڑے ہماری کوئی دس پندرہ منٹ ایک ایک بندے سے بات ہوئی اور بڑے خوشگوار محول میں ہوئی کوئی تکتہ کلامی نہیں ہوئی کوئی تخ کلامی نہیں ہوئی تو مولوی منافق کو ان لوگوں سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ اگر تم نے اٹھتے ہی آف دے پیٹ سٹریٹ آف دے پیٹ یہ نہیں کہہ دا جو اٹھا بھولا رہا تو ہم تو ہم ہے ہم نے کہا تھا یہ اس طرح کے جو میں نہیں نا بہرال ہو گیٹ دفر لوگوں سے اب مجھے دوری رہنا چاہیے اب تک کے لئے اگلی ویڈیو تک سائن سافیز میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیٹریون یا پی پی پیل پر زور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ ایڈبیٹائز کر سکھوں